اسلام علیکم ویلکم بیک تو سپوٹ لیٹ ویدھوما میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں جی بادل دیکھ کے تو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے نا بادل کچھ زیادہ برس جائیں گے اور کافی جلتل والی بارش ہوگی لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا ہماری سائٹ پہ میبھی آپ کی سائٹ پہ کافی بارش ہوئے لیکن ہمیں تو بس بادل دکھا کے چلے گے اور ہم دیکھتے رہے گے کچھ مجھے کام تھا اور کچھ ہی اسی وسم سے ریلیٹڈ میں نے کہا تھا تاکہ جتنی بھی مکھی آئے نا ان کو مارا جا سکے اور ان سے بچا جائے کیونکہ گھر میں ہر چیز کے اندر آج کل عجیب سے چھپاہٹ سی ہے اور سمیل سی آ رہی ہے تو میں کچھ ریمیڈیز تو کرتی ہی ہوں لیکن وہ چیزیں میری تمام ختم ہو چکی تھی میں نے سوچا کہ میں جا کے نیرس سٹور سے لے ہوں کیونکہ یہ سیزن تو ابھی ایک مہینہ رہے گا اور یہ جلدی کے جانے والا نہیں ہے تو مکھیاں پورے گھر میں حکومت کی ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی ونٹو پلی رہ جائے یا کوئی ایک پیچ بھی کھلا رہ جائے تو بہت مکھیاں ہو جاتی ہیں پروس ونٹیلیشن کا بھی بہت زیادہ ہوا ویشو اور میں وہ تمام چیزیں ڈھونکے میں نے کروا لی تھی اور میں نے کہا تھا کہ چلے اب وہ گھر جا کے میں آپ کے ساتھ بلوگ میں شیئر کرتی ہوں وہ جو ریمیڈیز سب سے ایزی کوئک ہیں ہیکس جیسے جیسے کہتے ہیں نا میں نے وہ ان کو میں نے ڈھونڈا اور میں انہی کو یوز کرتی ہوں کیونکہ اتنا ٹائم جو ہے وہ کنسیوم نہیں کریں گی اور آپ کو اتنے پیسے بھی نہیں وہ تمام چیزیں آپ گھر میں لے سکتے تو سب سے پہلے جو ٹاولز ہم یوز کرتے ہیں ان کو لازمی دھوپ لگوائیں یک بہترین ٹپ ہے اس سے کیا ہوگا ان کو بھی سمیل ختم ہو جائے گی یہ فریش بھی رہیں گے ہم ڈیلی بیسس پہ ہر وقت دھوپ نہیں سکتے اور باتھروم میں سل نہیں پیدا ہوگی اور سیکن یہ کہ آگے جتنی بھی ڈسٹ بھی انسا آپ ڈیلی آج کل تو دھوپ میں آدھا گھنٹہ جب سپائی ہو جائے اس کے بعد لازمی رکھوائیں اور دن میں دو دفعہ آپ یہ شاپنگ بیگز ان کا چینج کروائیں ہم مارننگ میں یہاں دوپہر کو لازمی ان کا شاپنگ بیگ ہوتا ہے تاکہ اس ایریے میں بکھی وغیرہ نہ آئے اب میں جو آپ کو ائر فریشنر بتا رہی ہوں یہ میں خود سے بنواتی ہوں اس میں کوئی بھی آپ ساپٹ سا یہ جو آپ کا پینڈشنر ہوتا ہے آپ نے وہ لینے ہے تھوڑا سے پانی میں چار پانچ کپ پانی لے لے تکہ وہ ہمارا ایک اچھا سا ڈیٹرجنٹ تیار ہو جائے اور یہ ہم سپری جو ہے اس کو یوز کریں گے اب میں سرفس کلینر کا ڈیٹول لیتی ہوں وہ میں لازمی ڈلواتی ہوں اس سے اتنی اچھی خشبو آتی ہے اور ہر چیز کلیر ہو جاتی ہے اب میں اس کو ایک کلیر سی پوٹل میں یہ میں نے اسی کے لیے کیف رکھا ہوئے اور یہ اس میں یوز کروں گے اور اس کو ہم اب مکس کریں گے ابھی ہمارا فریشنر ایک ہوم ریمیٹی ہماری تیار ہے اور آپ اس کو یوز کریں آپ کو کسی دوسری چیز کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی مکی نہیں آئے گی آپ کو خود کلیر فیل ہو جائے گا صرف آپ نے صفائی کے بعد ایک سپری یہ سارا گھرمیز لازمی کروانا ہے مارننگ میں اور ایبننگ میں اور آپ کو خود سے بہت سارا فریشنر ہوگا جتنے بھی ہمارے دسٹرز ہیں میں لازمیز میں کرواتی ہوں ایک دفعہ کلیر ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ سپری سے اس کے بعد جتنے بھی کرٹنز ہیں آپ کے گھر کے ان میں ضرور کروائیں کیونکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے مکھی اور مچھر لازمی ہوتے ہیں ایک دفعہ خوش کپڑے سے جھاڑنے اور ایک دفعہ ایسے کرنے آپ کے دو تین دن کہیں نہیں جاتے کیونکہ ہر چیز کو آپ ڈیلی بیسس پہ نہیں کور کر سکتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیلی بیسس میں جیسے ہی ہمارے ٹاپس ہو گئیں یہ تو ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں اور جو ہمارے کرٹنز ہو گئیں یا سوفاز ہو گئیں یہ ویکلی دو سے تین دفعہ لازمی اس طریقے سے آپ کروائیں اس کے بعد آپ اچھے سے اس کو سپانج سے میں کچھ بھی اچھی کمپنی کے سپانجز ہوتے ہیں ابھی تو سب مارکٹ میں ایسیلی اویلی بل ہیں ہم سب کے گھروں میں ہوتے بھی ہیں ان کو آپ کلیر رکھیں سپریٹلی رکھیں جو آپ کے ڈسٹنگ کے ہیں ان کو آپ ڈسٹنگ کے لئے یوز کریں جو آپ کے کچن کے ہیں ان کو آپ کچن کے لئے رکھیں ایکٹیو ڈیوریبل بھی رہتے ہیں ساف سترے رہتے ہیں اور وہ ہر جسے کہتے ہیں ہر جگہ وہ یوز نہیں ہوتے اور یہ مٹھو میرا پاس ایک پیٹ بھی ہے تو وہ بالکل اس کے ساتھ ہوتے ہیں اب اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے مٹھو کی وجہ سے بہت دفعہ کھٹکی کو کھولنا اور بند کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ گند کافی زیادہ ہو جاتا ہے دیلی بیسز میں میں اس کی کلیرنگ کرواتی ہوں ڈیٹول والے کپڑے سے یہ جب تک ساف نہ ہونا تو ایک جسے کہتے ہیں مکھی اور زیادہ آ جاتی ہے اور پھر یہ تقریباً دیوار یہ ہفتے میں ایک دفعہ لازمی ساف ہوتی ہے فریمز لازمی ساف ہوتے ہیں تاکہ یہاں پہ بھی ان ایریاز میں مکھی اور مچھر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں چھپ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈور پلانٹس ہیں جیسے کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتے ہیں تو ان پلانٹس کی بھی آپ نے کیر تو کرنی ہے ان کو پانی وغیرہ دینا ہے جب ہم دیتے ہیں تو پھر مکھی اور مچھر آتا ہے ہم لوگ کیا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے ایک فرنائل کی کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ نیچے رکھی ہوئی ہیں پلانٹس کے سائٹ پر اور اب اسی سپانچ سے دوسرے سے یہ جیسے کوئی بھی آیت کریمہ وغیرہ اس کو ساف کیا جا رہا تھا کہ یہاں بھی اگر کوئی چھپیوی چیز ہو نا جیسے مکھی مچ ہے وہ ختم ہو جائے یہ جی ہٹ جیسے کہتے ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ کارپٹ وغیرہ نہیں دھو سکتے اگر ہم دھو لیں تو وہ سکھیں گے ایک جیسے کہتے ہیں سیپ پچھ رہے گی میٹھا سوڈا آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے کسی بھی کارپٹ پر سپرنکل کر دینا ہے صاحب ستھرے برش کے ساتھ جو کارپٹ کے لیے ہم نے رقص کے لیے رکھا ہوتا ہے آپ یقین کریں اب یہ کر کے دیکھیں اور آپ جو دعا دیں گے کہ اتنا ایزی اور اتنا ہٹ یہ ایک ٹپ ہے آپ کا کارپٹ اتنا شائن کرے گا آپ کو کسی دوسرے چیز کی ضرورت آپ کو واش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اگر آپ واش کرنے کے ڈرائی نہیں ہوگا ابھی تمام اس کے پر سپریڈ ہو گیا اچھے طریقے سے سارا کلیر ہو گیا اب نیکس ٹپ میں آپ کو اس کو بتاؤں گی وہی سپریڈ جو ہم نے اس ریڈی کیا تھا جو ہم ابھی ڈسٹنگ میں یوز کر رہے تھے میں اس کو آپ کو اس کے پر سپریڈ کر کے دکھاؤں گی میٹھا سوڈے کے بعد یہ سیکنڈ آپ نے اس کے پر یہ کرنا ہے سارا سپریڈ آپ نے کر لیا اور یہ تھوڑا سا اس سے کیونکہ خوشبو سی آ جائے گی وہ جو ہم نے میٹھا سوڈا یوز کیا تو صحیح چپاہٹ سی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اب آپ نے ایک صاف موپ لینا ہے جو ہم نے ڈسٹنگ کے لیے میں نے رکھا ہوئے اس طرح کے کافی چیزیں کپڑے رکھیں چاہیے آپ کے پاس اور اس سے آپ کلیر کریں کیونکہ میں اکثر اور بیشتر اپنی نماز اسی کارپٹ کے پر پڑتی ہوں اور آج کل میں اس کو واش نہیں کرواری اور یا دو مہینے بعد میں اس کو واش کرواریتی ہوں تو ابھی تو میں واش نہیں کرواری اور اس سے بہت اچھا یہ شائن دیتا ہے اب یہ جو آپ کو ایک چیزیں نظر آرہی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹابلٹس ان کو ائر فریشنر سکیتے ہیں اور یہ اتنے اگنومیکل ہیں سکسٹی روپیس ہیں یہ میں نے واش روم کے لئے رکھے ہوئے ہیں اور مجھے اتنے پسند ہیں اب ائر فریشنر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہے لیکن یہ میں نے اس لئے رکھا ہوئے ہیں کہ آپ کو ائر فریشنر کرنے کی ضرورت ہی پڑتی ہے واش روم میں جائیں آپ کو ایک عجیب سی خوشبو ملے گے جس پرائیس ان سکسٹی روپیس that is a magic ائر فریشنر تو نائن ہنڈرڈ اور تھاؤزن کی رینج میں ہے سستے والے بھی ہوں گے but this is very best میں تو یہ بھی کرتی ہوں کہ اپنی جو وارڈرپز ہوتی ہیں ان میں بھی یہ یوز کر لیتی ہوں اور یہ لیٹل ٹریز کے یہ ایک کسی ہینگنگ ہے یہ میں اپنی گاڑی میں ضرور رکھتی ہوں اس سے مجھے گاڑی میں بھی ایک فریگرنس سے ملتی ہے کوئی بھی آپ اس میں فلیور لے لیں there are so many flavors in it یہ میرے پاس چہری بلاسم کا ہے اور اس کا مجھے اچھا لگتا ہے یہ میں چینج بھی کر لیتی ہوں اچھا یہ بھی ونڈو آپ کے کھر کے جتنے بھی ونڈو آپ ڈیلی بیسس پہ جیسے اب ائر کنڈیشن ہر وقت نہیں لگتا لیکن شام کے ٹائم پہ آپ کو لازمی کھولنا چاہیے cross ventilation ہوتی ہے پھر جب کھر صاف ہو جائے پھر تو must ہے اور جب باہری گھر کا صاف نہ ہو تو مکھیاں کو تو جی welcome ہم خود ہی کرتے ہیں اور شام سے پہلے پہلے ایک دفعہ دوبارہ سے صفائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس ٹائم کوئی تو آپ خود سے کر لیں اور اب یہ نازیہ جوئی سارا یہ کر کے جائیں گے ایک دفعہ سپری جو ہے لازمی ہو جاتا ہے اور یہ دروازے چونکہ مین ہے اور یہ مین دروازہ جو ہے یہ ویک میں دو دفعہ لازمی صاف ہوتا ہے اور آج جسے کہتے ہیں ایک اور ہٹ ریسپی اب یہ دیکھیں جسے پانی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے آپ نے لانگ دس بارہ لینے ہیں آپ نے دارجینی کے کچھ ٹکڑے لینے ہیں جتنا آپ کا گھر اس حساب سے آپ کی ضرور ہے اور سٹرس کا کوئی فروٹ لے لیں لیمل لے لیں یہ میں نے رکھا ہے اور یہاں فریج میں بھی میں نے میٹھا سوڈا ایک چھوٹی سی پرچ میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ میٹھے سوڈے کے پلیٹ میں رکھنے سے فریج میں سل نہیں پیدا ہوگی اور کھڑکی میں اور کسی بھی تی وی ہال کے کورنر میں لیمو کے ساتھ لانگ لگائیں تو مکھی بہاں یہ یقینی طور پر نہیں آئے گی پین میں جو میں نے ایک وارٹر کا آرومہ سا تیار کیا تھا یہ کسی بھی ایسنشل آئل سے کرنے ہی آپ تیار کریں اور آپ کو خود فیل ہوگا یہ کتنی بیسٹ ریمیڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پریکٹیکل ہے سب سے بڑی بات ہے آپ کے گھر میں تمام چیزیں ہیں اویلیبل کہیں نہیں جانا پڑنا آپ کو سب چیزیں اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں اور آپ خود احتیاط کریں تو اچھی بات ہے اور جی ہم نے اپنی تمام اٹھپس لگا لیے جو کہ مونسون میں ہمیں مکھیوں سے بچا سکتے ہیں کیونکہ گھر جتنا صاف ہوگا اتنا ہی سکون پیدا ہوتا ہے مونسون تو رہے گا اور ہم تھوڑی سی محنت کوشش سے اپنے گھر کو سافت ستھرا کر سکتے ہیں اب آپ کو کہیں مکھی وغیرہ نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ تو امید کرتے ہوں آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اچھا لگا تو پلیس لائک شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زندگی رہی تو نئے ولوگ میں ملوں گی دعا میں یاد رکھے گا تب تک اللہ حافظ